الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَلَقَّا آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُو هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمِ صَدَقُ اللَّهُ الْعَزِيمِ یہاں ایک نقطہ ہے اس کو یاد رکھیں وہ یہ کہ درخت کا جو پھل ہے آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی حوہ علیہ السلام نے دونوں نے ایک ساتھ کھایا اور جنت سے نکلنے کا جو حکم ہے وہ دونوں ہی کو ایک ساتھ دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ذکر بھی ساتھ میں آرہا ہے فَأَذَلَّهُمَا شَيْطَانِ نے ان دونوں کو بہکایا اور جنت میں جو جنت سے جو نیچے اترنے کا حکم ہے وہ بھی دونوں کو ایک ساتھ ہو رہا ہے قُلْ لَحْبِتُو دونوں کو ایک ساتھ ہو رہا ہے لیکن قرآن مجید میں بعض مقامات پر توبہ کرنے اور توبہ کی قبولیت کا جو ذکر ہے وہ صرف آدم علیہ السلام کی طرف ہے ان کی بیوی کی طرف نہیں آدم علیہ السلام نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا جیسے یہاں پر آرہا ہے فَتَلَقَّ آدم اللہ تعالیٰ نے آدم کو کچھ کلمات سکھا ہے فَتَعْبَ علیہِ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا تو توبہ کے کرنے کا اور توبہ کے قبول ہو جانے کا جو معاملہ ہے وہ صرف آدم علیہ السلام کے طرف ان کی بیوی کی طرف منصوب نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے دو وجہ علماء نے بیان کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو مستور بنایا ہے پردے میں رکھنے کی چیز تو لہٰذا اسی عورت کے پردے ہوں پردے میں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر نہیں کیا بس مرد کا ذکر ہو گیا اسی پر اکتفا فرما دیا اور ایک دوسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ بعض مرتبہ بلکہ اکثر اور بیشتر عورت مرد کے تابع ہوتی ہے بہت سارے آکام کے اندر تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کا ذکر فرما دیا اور عورت کو اس کے ساتھ خود ہی جوڑ دیا اشارہ ہو گیا اس میں اس سے کوئی یہ نہ سمجھیں کہ آدم علیہ السلام کا قصور معاف وہ اور عورت کا قصور معاف نہیں ہوا یہ نہیں ہے قصور دونوں کا معاف ہے ذکر صرف آدم علیہ السلام کا ہوا ہے ایک اور مقام ہے وہاں بھی صرف آدم کا ذکر ہے حفوہ کا ذکر نہیں ہے وَحَسَ آَدَمُ رَبُّهُ فَغَوَا بہرحال ذکر چاہے آدم علیہ السلام کا ہو یا ان کی بیوی کا ان کے ساتھ میں ہو معاملات دونوں کے ساتھ ہوئے غلطی لغزش دونوں سے ہوئی جنت سے دونوں اترے گناہ دونوں کے معاف ہوئے یہاں پر ایک لفظ آیا ہے طواب انہو ہوت طواب الرحیم طواب کا جو لفظ ہے یہ بندوں کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بھی بولا جاتا ہے بندوں کے لئے قرآن میں استعمال ہوا ہے ان اللہ يحب التوابین طوبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے محبت کرتا ہے اور یہاں پر یہ لفظ طواب اللہ کے لئے استعمال ہوا ہے لفظ ایک ہی ہے اور بندوں کے لیے بھی اور پروردگار کے لیے بھی دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے یاد رکھیے گا کہ جب یہ لفظ بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی بنتے ہیں گناہ سے رجوع کرنے والا اللہ کی طرف لوٹنے والا اور جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں توبہ کو قبول کرنے والا اسی معنی کے ملتا جلتا ایک لفظ اور تائب یہ جو تائب لفظ ہے یہ صرف بندوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اللہ کے لئے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا حالانکہ لغوی اعتبار سے اس کے معنی درست ہیں لیکن جاہے لغت کے اعتبار سے کوئی الفاظ کتنی اچھا کیوں نہ ہو اگر قرآن اور سنت میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہوا تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال نہیں کریں گے اصول یہی رہے گا ہمیشہ یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آئی وہ یہ کہ توبہ کو قبول کرنے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا صرف اللہ ہی ہے یہ اختیار صرف پروردگار کو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے یہاں یہودیوں سے عیسائیوں سے یہی غلطی ہوئی ہے عیسائیوں سے یہ غلطی ہوئی کہ جو کچھ بھی انسانیت سے خطا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک لوتے بیٹے ماز اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا سب کی طرف سے اور سب کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا لہٰذا جو مرضی کرو ہم تو بخشے بخش آئے اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں یاد رکھیں کہ یہودی کوئی مذہب نہیں ہے بہت بڑے غلطی ہیں ہم لوگوں سے یہاں ہوتی ہیں یہودی ایک خاندان ہیں ان کی اپنی ایک بلڈ لائن ہے اس لئے کوئی اور شخص یہودی بند نہیں سکتا اگر آپ میں سے کوئی اللہ نہ کریں میں مثال دے رہا ہوں آپ میں سے کوئی یا کسی اور مذہب میں سے کوئی یہودیوں کے پاس جا کر کہ یہ کہے کہ میں یہودی بننا چاہتا ہوں لیں گے نہیں اس کو یہودی صرف پیدا ہوتا ہے یہودی بنتا نہیں ہے دوسرے دنیا کے جو مذہب ہیں وہ لے لیں گے اپنے مذہب میں آپ کو آپ بھی لے لیں گے کسی بھی مذہب کے اپنے اندر کے ہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ لیکن یہودی ایک ایسا وہ کہتے ہیں صرف ہماری جو بلڈ لائن ہے ہمارے جو خاص خون ہے وہ یہودی ہو سکتا ہے اور کوئی یہودی بن نہیں سکتا تو وہ لوگ ان کو اس بات کا فقر اور غرور کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں ہمارا خون سب سے پاک ہے ہم جو مرضی کریں نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا لہٰذا یہ دونوں مذہب عیسائی اور یہودی اس طرف سے غلط ہیں بھی مبتلا ہیں بہت سے عیسائیوں کو تو یہ دیکھا گیا ہے کسی پادری یا پیری کے پاس جاؤ اور کنفسٹ کر لو اپنے گناہوں کو کہ ہم اس سے یہ غلطی ہوئی ہے اور وہ بڑا ہمیں معاف کر دے گا تو اس بڑے کی معافی اللہ کی معافی سمجھی جائے گی اس پادری نے معاف کر دیا اللہ تعالی نے بھی معاف کر دیا اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ باتیں آج مسلمانوں کے اندر بھی آ رہی ہیں کسی پیر فقیر کے پاس چلے جاؤ اور وہ بکرا مانگتا ہے بکرا مانگتا ہی نہیں مانگتا خود مرغا کھانے کی حیثیت نہیں ہے بیچانے تنے غریب ہیں اور پیر بکرا مانگے تو قردہ لیکن اس کو بکرا پہنچیں گے تو بکرا کاردے تیرے گناہ معاف کرواتو کس قدر غلط بات گمراہی بدعقیدگی اور ایمان کی کمزوری اور میرے بھائیوں اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس کام میں عورتیں بہت ملاوث ہیں نقلی پیروں جالی فقیروں کے پاس جا جا کر کہ اس طریقے کی باتوں میں لگ جاتی ہے وہ ایمان بھی خراب کرتا ہے کیسا بھی خراب کرتا ہے بلکہ کئی کیسے تو ایسے ہوئے کہ وہ عزت بھی خراب کر دیتا ہے عزت بھی لوٹ لیتے ہیں عورتوں لہذا اپنے گھروں کے اندر دین نواحل بناو اور دین کی تعلیم کرو اور علماء سے جڑو اور خواتین تک یہ باتیں پہنچانے کی کوشش اور فکر کرو تاکہ ان کا ایمان بچے آج کے حالات میں عورتوں کا ایمان بہت زیادہ خراب ہے اللہ تعالیٰ صرف ان باتوں کو کہنے سننے سے نہیں بلکہ ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے